اچھا آپ عملی زندگی میں جب آئے تو سادھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا دیفنیٹلی میرا تو اسی وقت تھی شاید جنفکارلی بھٹو صاحب کے ساتھ رابطہ تھا جب میں عملی زندگی میں آیا تو دیفنیٹلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی عملی سیاست میں میں سٹوڈنٹ پولٹکس سے اس پولٹکس میں بڑا کمفرٹیبلی میں اس پہ چلا گیا گوکی شہید جنفکارلی بھٹو صاحب نے مجھے آفر کیا انہوں نے لیٹر اینٹریز تھی انہوں نے کہا کہ تم یہ آر سو ایڈوکیٹڈ تو تم کانسل جنرلہ لگ جاؤ اس وقت لگایا گیا بہت سارے لوگوں کو لگایا گیا لیٹر اینٹریز کے ذریعے تو مجھے بھی انہوں نے آفر کیا کہ تم جا سکتے ہو پھر تمہیں کچھ عرصے کے بعد مزید آگے کسی جگہ جو ہے سفیر بنا دیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں سٹورنٹ پولٹکس اور مینٹریز یہ کہ اتنا انوال ہو گیا ہوں کہ شاید میں نوکلی نہ کر سکو ساری زندگی میرے لیے نوکلی اپ کرنا it will be very difficult تو انہوں نے مجھے کہا کیا چاہتے ہو میں نے کہا کہ میں پولٹکس میں ہوں اگر آپ مجھے کوئی چانس دیں تو پھر میں آپ کے ساتھ ہی پولٹکس میں زندگی انہوں نے کہا کہ اوکے i will give you several chances اس وقت کرنا نے مجھے جب آفر دیا تو فلم سینسر بورٹ کا ممبر لگا دیا تھا پھر میں از ایسٹوڈنٹ لیڈر بھی از ایسٹوڈنٹ فلم سینسر بورٹ کا ممبر بھی رہا تو یہ ایک ابتدا ہوئی پولٹکس بھی آنے کی بعد ازاں یہ پولٹکس پھر مجھے ایک ملکی قومی سطح پر پولٹکس بھی اچھا یہ بتائیے کہ جب سکوتہ مشرقی پاکستان ہو رہا ہے تو آپ نوجوان تھے اور طالب علم تھے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھے بھٹو صاحب کے اوپر ایک ان کے مخالفین جو کہتے ہیں کہ ان کا بھی ایک کردار تھا اس سارے معاملے میں آپ کیا کہیں گے یہ بات جو ہے جو الیکیشن ان قوتوں کی طرف سے لگائے گئے اور بعض قوتوں میں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اپنا جو بڑے ہیں وہ شفٹ کرنا شروع کیا شاید رفکار علی بھٹو پر کئی جگہوں سے ہوا عامروں کی جانب سے ہوا یہ انتظامیہ کی جانب سے ہوا جو نوکر شاید تھی ملک کی جو زمدہ ٹھائے گئے اس طرح بعض فلیٹیکل پارٹیز جن کا تعلق یہاں تھے وہاں پہ بھی موجود تھی تو انہوں نے بھی وہاں پہ جو گاندھ ڈالا تو وہ سارا انہوں نے جو سباب منا مشرقی پاکستان کی علیہ دیگی کا تو انہوں نے شاید رفکار علی بھٹو صاحب پر یہ جو ہے الزام دینے کی کوشش کی لیکن اگر آپ حمود در امان کمیشن رپورٹ دیکھیں اور بعد جہاں مختلف انٹرویوز دیکھیں سب لوگوں کے جو اس چیز کے ریسپونسبل تھے تو انہوں نے شاید رفکار علی بھٹو صاحب پر یہ جو ہے بیڈن نہیں ڈالا تاریخ لئے یہ بیڈن نہیں ڈالا بھرسہ بھٹو صاحب کے خلاف انیس سو ستر میں جو پی این ای کی تحریک چلی اس میں الیکشن میں رگنگ کا الزام بھی لگا آپ اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں اس تحریک کو کیسے دیکھتے ہیں پی این ای کی تحریک اپنی تحریک ہی نہیں تھی ان سے کی اٹھ واس نوٹ ایک کنٹی میڈ مویمنٹ اگنس شاید رفکار علی بھٹو نہ ان کے ساتھ یہ اٹھ واس ان انٹرنیشنل موو جو انٹر ایم بینن قوامی کوفتہ یہاں پر تبدیلی چاہتی تھی شاید رفکار علی بھٹو بہت کار دعور اور ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ اور سٹیٹس کے تھے وزیراعظم اگر یہ ایکسکروسیب لیڈر تو اس پہ آپ دیکھیں کہ وہ تھرڈ ورڈ کنٹیز کے بھی ایک بڑے اہم لیڈر تھے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ مسلم انٹرنیشنل ورڈ دیکھیں تو ہی وہاں دا چیرمن آف دی مسلم ورڈ تو یہ ساری چیزیں ان کا یہ سیڈر جو ہے نا that brought him into the international conflicts with the international forces اور پھر پاکستان میں جو اٹومک کا problem تھا جس پہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے اس پروگرام کو ریپ کر دے اور پاکستان میں جو اٹومک تکنولوجی تھی اس کو اسلامی بمب کا نام جو ہے دیا گیا تو اٹوم آج اتھرہ تو اسرائیل اور سو مینی ایڈر فورسی دیر ڈانٹ اگری کہ پاکستان جیسا جو ہے چھوٹا ملک غریب ملک جو ہے وہ اتنا بڑی وہ اسلامی ملک اسلامی ملک اتنی بڑی فورس بہن جائے تو یہ تو بہت بڑا کارنام ہے شاہد رفکار علی بھٹا صاحب کا آئی تک جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا جو ڈیفینس ہے وہ یہ ٹکنولوجی ہے نا جس کو کہا جاتا ہے یہ جو تھی تو انٹرنیشنل ہوگا اس پر تو آپ کو پتا ہے آپس میں یہ لوگ ڈالروں پہ بھی لڑے پیسوں پہ بھی تو کئی جو کانفلیکٹ و کانٹرڈکشن ایک تاریخی حوالے کے ساتھ آگے آتی نہیں اگر آپ ان کو سٹڈی کریں تو آپ بھی اس رتیجے پہ پہنچنے کہ دیکھنے ہی تھے لوگ یہ اگر آپ دیکھیں شاہد رفکار علی بھٹا صاحب نے سات جنوری کو سامتی سامن کو یہ انتخابات کا اعلان کیا انہوں نے سرپائز دیا یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا تو انہوں نے جب دو اچانک سرپائز دیا سب کو تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دس جنوری کو جو ہے یہ پی این امارتی وجود میں آ گیا تو یہ کیا میجک ہے کہ وہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پرسلتی وہ مذہبی پارٹیاں بھی اکٹھی ہو گئی اور وہ پارٹیاں جن کے ساتھ نظریاتی اختلافات اس قدر زیادہ تھے کہ جس طرح کول وار میں کول وار پیریڈ کے دوران آپ دیکھیں کہ کیمنسٹ بلاغم اور کیپنٹلسٹ بلاغم میں جو تضادہ تھے وہ بہت زیادہ پولگریزیشن تھی ان کا کٹھے ہونا پاکستان کی اندر جو ہے it was not a man made it was super man made انہوں نے بیالو کیے ان قوتوں کے ساتھ جو ڈیماند انہوں نے دی accept کر لی even last night آخر دن جو تین تاریخوں انہوں نے جو ڈیماند دی چار تاریخوں جو چھے دنف کار لی بھٹو صاحب نے وہ بھی accept کر لی سب کی سب وہ بات جانت سے دو تین نیڈوں نے کہا کہ نہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تعلق لائنگ کٹ جائے اس کے لئے انہوں نے نئی ڈیمانڈ پیش کر دی جو کہ کوئی تباگ میں پمرہ کے قریب تھی اور difficult ڈیمانڈ سے ان بہت کل نہیں تھی تو کہا گیا پارٹی کے اندر سے لیڈ روان نے کہا کہ جناب یہ تو نئی ڈیمانڈ ہے یہ تو جب ان سے بارشیت ہو گئی ہے تو نئی ڈیمانڈ کا تو پھٹ کرنا ہم نہیں پسلیم کرتے لیکن شیجر افکار نہیں بھٹو باہت سے بگ لیڈر انہوں نے سب ڈیمانڈ سے ایک وانٹ ٹائم انہوں نے کہا جب نئی ڈیمانڈ ٹھیک ہے تو ایکسپٹ کرنے ایکسپٹ کر کے تو پھر یہ سمجھو تو ہو گیا تھا تو دس طرح ہوں گیا تھے اس پہ پانچ کو کہ چار اور پانچ کی درمیانی شب جولائی کی جو ہے تختار دیا گیا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہی ساتھ یہ